بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیہ الرحمن الرحمن الرحیم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع اس وقت میں کھیت میں ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھیت کی صفائی کر دیتی جتنی بھی پرالی بکھری ہوئی تھی کھیت میں وہ ساری اکرتھی کر کے پیچھے لگا دی ہوئی ہے تو ابھی باری ہے گندم کاشت کرنے کی ایک اکڑ میں ہم نے گندم کاشت کر دی ہوئی ہے جو باقی رہتی ہے پانچ چار پانچ کنالے ہوں گی جو رہتی ہے اس میں گندم کاشت کرنی ہے لیکن اس سے پہلے کھیت میں حل چلانا ہے ٹریکٹر آ گیا ابھی ابھی آیا کھیت میں کھیت جو ہے وہ بہت گیل ہے ابھی یہ دیکھیں اتنا ہونا نہیں چاہیے کھیت سے تھوڑا سوکھا ہونا چاہیے کھیت ابھی کھیت جو ہے بہت زیادہ وطر میں یعنی بہت زیادہ گیل ہے تو ابھی اس کو حل چلا کے ایک دن ہو گیا ٹھیک تو ٹھیک ہے اگر دوب لگ گئی تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے نہیں تو ایک دو دن ایسی چھوڑ دینا تاکہ تھوڑا کھیت خوشک ہو جائے اور پھر اس میں گندم کاشت کی جائے گی اس وقت میں ٹھیکٹر کے چھت کی اوپر ہوں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے پکڑے کے لیے کوئی جگہ رہی ہے بس یاللہ خیر اور اتنے اتنے گیت میں چل چکی ہے اور یہ والا رہتا ہے ابھی میں نیچے اترنے لگا ہوں پڑے مزا ہے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاں اندبو وہ اوپر ویٹھا ہوا تھا اور تقریباً ساری کھیت میں ہی حل چل گئی ہے یہ بس تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے باقی یہ ہو گیا کھے جو ہے ریڈی ہو گیا ہل چل گئی ہے ٹھیکٹر جو ہے چلا گیا ہے بس یہ بھی ایک دن یا دو دن جتنے دن میں بھی سوکتا ہے زیادہ سوکنا نہیں چاہیے ہلکا فلکا سوک چاہے بس تو ہم لوگ چلتے ہیں گھر کو تو انشاءاللہ ملتا ہوں آپ کو میں کل یا پرس ہوں اللہ حافظ ملتا ہے ہمی جی گندم توڑے میں بڑھ لیا ہے اور ابھی اس کو لے کے جانا ہے کھیت میں اور آج گندم کاشت کریں گے یہ راتے میں کس نے ڈیزائننگ کی رہی ہے ہم پہنچ گئے رہے کھیت میں اس توڑے میں کھاد ہے اس میں گندم کا بیج دیئے بھی کھاد ہے مٹی کے کلر دیئے بھائی نے مجھے بولا ہے کہ آپ بھی بیجی ڈالو کھاد ابھی رہنے دو تو واپس کھاد توڑے میں بیج ڈالیں گے تو سیکھیں گے اب یہ دفعہ صرف زین جو ہے وہ خود ہی بیج ڈالے گا ہم آئیں گے نہیں گھر سے بعد میں پتا چلے کہ کھیت میں کچھ ہوا ہی نہیں سیکھتا رہنے دیتا ہوں ہے بھائی جان بعد میں پتا چلے کہ کھیت میں کچھ ہوا ہی نہیں میں سے توڑے ہی پکڑ لیتا ہوں توڑے میں سے توڑا سر میں مو کھٹ گیا جب بیلوں کے ساتھ ہال جو ہوتے تھے تو جو کمزور بیل ہوتا تھا وہ نیچے کی طرف ہوتا تھا اور جو اچھا تگڑا بیل ہوتا تھا وہ اوپر کی طرف ہوتا تھا کیونکہ جو نیچے کی طرف ہوتا ہے اس کا چکر تھوڑے کام ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہماروں کے لئے کمزور بیل ہوتا تھا آپ وہ نیچے کی طرف لگایا جا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ برابر کے بیل چل رہے ہیں بیل چونکہ ایک طرف کوئی حال چلاتا ہے اس لئے یہ نیچے والا بیل چلاتا ہے لیکن یہاں پہ برابر ہے حساب نہیں نہیں لیکن باہا پہ جاگے تب سے پیچھے بیل ہے اس کو پھر آگے ہونا پتا ہے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں برابر ہے تو بیل حال چلاتے ہوئے جو نیچے والی سائٹ کے اندر والی سائٹ پہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ہی سائٹ کو چلنا ہوتا ہے تو یہاں پہ دبل ہو رہا ہے تو اس لئے برابر ہی ہیں یہ سارے چاہئے پورے خیت میں ایک دفعہ بیج ڈال دی ہے ابھی دوسری دفعہ ڈالیں گے جو جو جگہ پہ رہ گیا ہے وہ بھی کور ہو جائیں تو اتنا بچا ہے ابھی تھوڑے میں بھی کافی بیج بچا ہوئے بائیوں کے پاس بھی ہے تو ابھی دوسری دفعہ ڈالیں گے بیج سب کے پاس بیج ختم ہو گیا لیکن میری جولی میں ابھی بھی بیج ہے تو یہاں پہ نشانی لگا دیا بائی مدسر نہیں کہ یہاں پہ ان کا بیج ختم ہوئے تو بھی یہاں سے آتے وہ سارٹ کریں گے بائی مدسر نے ادھر لگا دیا اور میں یہاں پہ ہی کڑا ہوں سے میرا بھی ختم نہیں ہوا میرا بیج ہوا ہے تقریبا ختم ہونے والا ہے میرا بیج ختم ہو گیا ابھی بائی مدسر بائی مدسر آپ اس میں شیئر کر رہے ہیں اور بیج ہو گیا ابھی باریہ کھا دی یہ کچھ بھی جو ہیں نیچے گرے ہیں تو یہ جانوار ادھر سے چھن لیں گے ایسے بھی جب گندم ہوتے ہیں تو ہماری طرف کوے آتے ہیں پہاڑوں سے وہ بالکل بلیک ہوتے ہیں ہماری طرف نا جو کوے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سفید ہوتے ہیں ان کی گردن وغیرہ اور یہ سامنے والی ساریت ہے اور چونٹ جو ہوتی ہے اس کا قرر تھوڑا ہوگی ہے لیکن وہ جو پہاڑوں سے آتے ہیں نا ان دنوں میں گندم کا بیج چگنے کے لیے چونکہ ادھر برفباری ہو گئی ہوتی ہے یہ نتین کی ادھر پہاڑ ہے تو وہاں سے پھر وہ خوراک کے لیے اس طرف آ جاتے ہیں ان دنوں میں اور زین بھائی یہ خات جو ہے نا یہ زیادہ وزنی ہوتی ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ پچاس کلو خات جو ہے یہ زیادہ وزنی ہوگی کہ پچاس کلو بیج زیادہ وزنی ہوگی جب ہے پچاس پچاس کلو تو بزن کیسے مڑتکتا ہے ایک جیسے بزن ہوتا ہوتا ہے تو یہ زین بھائی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بڑے لڈلے تو جو کچھ بھی اس میں کہا گیا ہے کیونکہ جو زین بھائی کے فین ہے وہ بھائی زیادہ محبت کرنے والے ہیں زین بھائی کے تو معذرت چاہوں گا وہ صرف ایک مزاد تھا تو یہ بیل وغیرہ جو کہا جا رہا ہے یہ بیچ کے بارے میں جو پوچھا جا رہا ہے یہ صرف ایک مزاد کی آتا ہوتا ہے کوئی بھی بندہ اپنے دل پہنا لے اور اگر کسی کی دل ازاری ہوگی ہے زین بھائی کی یا آپ کی تو ہم دونوں بھائی مافی چاہتے ہیں یعنی یہ کلیف مجھے بیچ میں سے کٹنا پڑے گا یہ کٹنا نہیں ہے یہ ڈال میں کیا ایسے کام بھی نہیں ہوتا نا ہسی مزاک نا کر رہا ہے بندہ سریوس ہو کے کر رہا ہے تو مزا نہیں آتا ہسی مزاک ضروری ہے اور بھائی لوگوں کے ساتھ ہسی مزاک ہو تو اور زیادہ مزاک ہے مزے گی ایسے پانی میں ہاتھ اسے پکڑ کے نا مٹھی میں اسے رکھو نا دورب سے بھی زیادہ چھڑنی لگتی ہے چلیں لیکن بہت زیادہ بہت زیادہ شروع شروع میں بچپن میں بیچ ڈالنے کا بہت دل چاہتا تھا اب بوس ڈالتے تھے پہلے تو ان کو دیکھ دیکھ کے اور جب کبھی گاہوں میں گلی مہلے میں کسی کی ریت کی ٹرالی اتر کی تھی نا تو ہم وہ جھوڑی بھر کے نا وہ گلی میں بیچ ڈال دیتے تھے کہ ہم ایسے بیچ ڈالا جاتا ہے تو بہت آسان لگتا ہے نا دوسرے کو کام کرتے ہوئے ہاں ایک ہے نہیں ہے ہاں ایک ہے نہیں ہے اور جب کھیت میں اور وہ بھی کھل چلے کھیت میں بندہ پیادل چلتا ہے نا اور وزن نفا کے تو پہدہ چلتا تھا لیکن تو بہت ایزی لگتا تھا کہ یار یہ جھولی بار پڑی اچھی لگتی تھی ایسے پھر کے ایسے خواد یا پیش دیتے تھے اب بو جان بھر کو دیا ہم نے رسٹ اور خواد بھی کام ختم ہو گیا اور خواد بھی کام ختم ہو گیا ابھی میں خواد کے پاس گیا تھا اور اسے لے کے آیا ہوں ابھی خیت میں حل چلانی ایک دفعہ کل چلائی تھی ایک دفعہ آج اور اس کے بعد خیت ایک دم ریڈی ہو جائے گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ خیت میں بیچ ہم نے ڈال لیا ہے اور ابھی باقی کام ٹریکٹر والے گیا آنڈیا جی آنڈیا جی آنڈیا جی آنڈیا جی موسیقی موسیقی ٹریکٹر نے بھی اپنا کام کر لیا ہے حل چل گئی ہے سب کچھ ہو گیا الحمدللہ اب یہ توڑے اور کپڑے لے کے گھر واپس تقریباً گھر پہنچ گیا ہوں میں الحمدللہ الحمدللہ گندم کاشت ہو گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی کے ساتھ زین اللہ عبدین کو دیجے ازادنا بہت سارا خیار رکھیے گا ہم لوگوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ